کہہ رہے ہو حافظِ قرآن خود کو فقر سے بائے بسم اللہ کے نقطے کو پہچانا نہیں آئیے نصروں کے ساتھ بزاری تزاری جواب مولانا رہبر صاحب قبلہ سے روائے و نظرانی حفیدت پیش کرنے سبات پر محمد حفظ بلن ننہ رہے صلاح و اللہ عنہ چند اشار ملازم ہوں جنابے جنب کے حوالے سے آواز ساتھ نہیں دے رہے آرام آرام سے پڑھیں گے اور آپ کو ایک ساتھ دیں گے تو انشاء اللہ کہ باواز بلن نعرہ صلاح و اللہ عنہ کہ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے کہ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے زینب علی کے خون کی تہارت کا نام ہے زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے مانا کی وجود شاہ میں پوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا باد بلند نارے سلوہ کو کہ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو زینب نے اس طرح اجارا یزید کو ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو زینب نے اس طرح اجارا یزید کو وہ خاتون جنگ کر نہیں سہتی تھی اس لئے خدبوں کی ذلفقار سے مارا یزید خدبوں کی ذلفقار سے مارا یزید کو باوازب اللہ نارے سلوہ پرہنے کہ کیا بتاؤں میں بھلا تیری فضیلت زینب کیا بتاؤں میں بھلا تیری فضیلت زینب ماں کی تصویر ہے اور باپ کی زینب کیا بتاؤں میں بھلا تیری فضیلت زینب ماں کی تصویر ہے اور باپ کی زینب تو ظلم نے اس لئے باندھی تیرے شانوں میں رسن تیرے شانوں میں تھی عباس کی قوت زینب تیرے شانوں میں تھی عباس کی قوت زینب باوازب اللہ نارے سلوہ پرہنے محمد چند اشار اور ملازم ہیں کہ زینب امامتوں کی امامت کا نام ہے زینب امامتوں کی امامت کا نام ہے زینب حسن حسین کی چاہت کا نام ہے زینب امامتوں کی امامت کا نام ہے زینب حسن حسین کی چاہت کا نام ہے اور ان کی سائے میں جو بچے پل گئے زینب امامتوں کی امامت کا نام ہے زینب حسن حسین کی چاہت کا نام ہے اور ان کی سائے میں جو بچے پل گئے وہ سبر کائنات سے آگے نکل گئے زینب ان کی سائے میں جو بچے پل گئے وہ سبر کائنات سے آگے نکل گئے وہ بھیجا تھا مجھ کو پیاس کے پروردگار نے بھیجا تھا مجھ کو پیاس کے پروردگار نے آیا ہمیں فرات کا پانی نکال لے آیا ہمیں فرات کا پانی نکال لے ارے ہو سامنے پہاڑ دو جڑ سے اکھاڑ دو پرچم خدا کے دین کا پانی پہ گار دو پرچم خدا کے دین کا پانی پہ گار دو بابا کی درہ جنگ میں غازی دلیر ہوں اوہ چھپکلی کے بچے میں حیدر کا شیر ہوں اوہ چھپکلی کے بچے میں حیدر کا شیر ہوں اوہ تلوار میں تپیشتی مائی جون کی درہ ارے سرول ہے تے دست میں بیلون کی درہ سرول ہے تے دست میں بیلون کی درہ باہت بلن نارے سلوات پڑھے رہے چار مصر اور ملاسا ہوں کہ اپنی بہنوں کے لیے ان بہنوں کے لیے جو اپنے کو کنیزان زینب کہتی ہیں صرف چار مصر ملاسا ہوں یہ شیر سنا ہوا ہے کہ آج یوم زینب یوم زینب کے حوالے سے جناب زینب کے ہی چار کہ بازاروں میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش جو اپنے کو کنیزان زینب کہتے ہیں مارے بہنیں سنیں کہ بازاروں میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش اے عورتو کیا کوفہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ بازاروں میں کرتی ہو جو چہרوں کی نمائش اے عورتو کیا کوفہ تمہیں یاد نہیں ہے ارے خدبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے زینب کی دعوات بھی بے پردہ نہیں ہے زینب کی دعوات بھی بے پردہ نہیں ہے پاوت بلن نارا سلوہ بہت اچھے اچھے شعر سنا رہے تھے مہمان آپ کو میں فقط ایک شعر سنا ہوں گا ایک تضمین سنا ہوں گا مل ساتھ دیکھیں اسی شاعر کی ہے اس کے حق میں دعا کیجئے گا لیکن یقیناً دل کے خریب ہے یہ اور بہت بہترین یقین جانے ہو سکتا ہے پسند آئے انشاءاللہ اور میں ایک مخریر کو آواز دینے سے پہلے سنانا چاہتا ہوں فقط ایک شعر کوئی ضائمت نہیں آپ کا مخریر آپ کے حوالے میں حائل ہوں آپ کے درمیان میں میں حائل ہو رہا ہوں مجھے جھیل سکتے ہیں تو جھیل لیجئے ایک شعر سنا ہوں فقط ایک شعر اس سے زیادہ نہیں ایک تضمین سنا ہوں گا مصرہ ہوا کتنا حسین ہے علی اکبر حسین کا مصرہ ہے یہ تضمین لگائی نہیں جا رہی تھی لگائی نہیں جا رہی تھی ایک شاعر نے کیا بہترین تضمین سنے تضمین سنو کتنا حسین ہے علی اکبر حسین کا شعر سنے میری طرح مدوجر ہے کتنا حسین ہے علی اکبر حسین کا کیسے پتا چھلے تضمین سنو کتنا حسین ہے علی اکبر حسین کا اٹھارہ سال اٹھارہ سال شیر دیکھیں اٹھارہ سال پالنے والی سے جا کے پوچھ خدا کی قسم شیر سنا دیا اٹھارہ سال پالنے والی سے جا کے پوچھ کتنا حسین ہے علی اکبر اٹھارہ سال پالنے والی سے جا کے پوچھ کتنا حسین ہے علی اکبر حسین کا کتنا حسین ہے علی اکبر حسین کا آئیے بزارش کزار ہوں جناب مولانا یعظیر صاحب کے بلے خدمت میں اہنے کے سوز ہیں اور اپنے بہترین بیان کے ذریعہ وزارت القلوب کو منور سرمائیں سلوات پہلین احمد وآلہ الحمدللہ رب العربین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فقط قالت سید اتنا زینب قدرہ سلام اللہ علیہ مارائتو اللہ جمیلہ حضرات آپ حضرات جوم زینب منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں جوم زینب ہر سال آپ حضرات کو متوجہ کرایا جاتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ دن یہ شب خاص کر مخصوص ہے ہماری ماں و بہنوں سے تو یہ دن ہمارے لئے تو عبرت ہے ہمارے لئے تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ماں و بہنوں سے بہت زیادہ مخصوص کل ایک دن آنے والا ہے ہمارے یہاں سویوم امام حسین لیکن ہمارے ہندو برادران کے یہاں کل کے دن ایک تہوار ہے جس تہوار کا نام ہے رچھا بندھن کیا مطلب رچھا بندھن رچھا یعنی حفاظت بندھن یعنی دور ایک رشتہ تحفظ کا رشتہ کس کے درمیان بہن اور بھائی کے درمیان بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائیوں پر ایک دھاگا بانتی ہیں اور یہ ان سے اہد لیتی ہیں کہ ہمارے اس پرشعوب زمانے میں تم ہماری حفاظت کرنا یوں تو اس تہوار کو اس پر کو مخصوص کیا گیا ہے ہمارے ہندو بھائیوں سے لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر بہن اور بھائی کے فریضے اور محبت پائی جاتی ہے تو وہ اسلام میں پائی جاتی ہے جہاں پر سب سے زیادہ بہنوں کی حفاظت کی جاتی ہے وہ اسلام میں کی جاتی ہے آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں جب مولا عباس دریہ کے لیے جانے لگے تو ایک مرتبہ جب خیمے میں تشریف لا تو جناب زینب علیہ مقام کیا فرماتی ہے بھائی آباس بابا نے وقت آخر کہا تھا اے بھائی زینب تمہارے شانوں میں رسن باندھی جائے گی بھائی آباس بابا تھے امام وقت تھے صدیق اکبر تھے یقین تھا مجھے کہ میرے بازوں میں رسن باندھی جائے گی پھر بھی سوچا کرتی تھی کہ جس کا آباس جیسا محافظ بھائی ہو اس کے شانوں میں رسن کیسے یہاں پر کوئی بندھن نہیں باندھا گیا ہے لیکن اعتبار ہے کہ میرا بھائی ہماری حفاظت کرے گا اے بھائی اب تم جا رہے ہو اب مجھے یقین ہو گیا کہ زینب کے سر سے ریدہ بھی چھنے گی اور زینب کے بازوں میں رسن بھی باندھی جائے گی یہ ہے باہی بہن کا رشتہ آج ذرا ذرا سی بات پر ہمارے گھروں میں اختلاف ہو جاتا ہے ذرا ذرا سی بات پر ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی ناراضگی ہو جاتی ہے کہ قطع رحم ہو جاتا ہے للہ میں اپنی بہنوں سے اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ شہزادی زینب علیہ مقام کی سیرت طیبہ کے صدقے میں اپنے اس رشتے کو منقطع کرنے سے پرہیز کریں جن بھائی بہنوں کے درمیان کسی رنجش کی وجہ سے گفتگو بند ہو گئی ہے وہ آج اس یوم زینب کے صدقے میں اپنے بھائی کے پاس جائیں اور جا کر کے شہزادی علیہ مقام کی سیرت طیبہ کا حوالہ دیتے ہوئے اس رنجش کو ختم کریں جب جناب زینب علیہ مقام واقعہ کربلا کے بعد شہدہ کے سروں کے ہمراہ کوفے میں لائے گئے دربار سجایا گیا سروں کو داخل کیا گیا بی بی علیہ مقام ایک سادے سے لباس میں ملبوس کنیزوں کے جھرمٹ میں بی بیوں کے حلقے میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی تماشایوں کو بلایا گیا دربار کے اندر کہ آؤ اور آ کر تماشا دیکھو اب ابن زیاد کی نظر پڑی اس بی بی پر جو کونے میں بی بی وں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہے تمام بی بی یوں کا تعریف نہیں پوچھا صرف یہ پوچھا یہ کون خاتون ہے جو کونے میں بی بیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی جناب علیہ مقام خاموش رہی کوئی جواب نہیں دیا اس نے پھر اپنے سوال کو دور آیا یہ کون بی بی ہے تو کسی بی بی نے آواز دی یہ رسول کی بیٹی فاطمہ کی لخت جگر زینب ہے چونکہ اس نے کوفے میں کربلا کے فوجیوں سے جناب زینب علیہ مقام کی اور امام حسین کی محبت کے بارے میں خوب سن رکھا تھا ایک مرتبہ یہ جناب زینب علیہ مقام سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے تمام تعریفیں از اللہ کے لیے جس نے تمہارے خاندان کو رسوہ کیا مارا اور دکھایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے تھے سب جھونٹ تھا کوئی اور بی بی ہوتی کوئی معمولی عورت ہوتی جو ابھی اپنے بھائی کے لاشوں کے پاس سے گزر کر آئی ہے گریہ شروع کر دیتی یہ جھونٹ بات ہے تحمت ہے لیکن شہزادی عوریہ مقام نے کہا یہ مقام گریہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر حسینیت کو عام کرنے کا فرد شہزادی فرماتی ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے نوازا اور ہر ناپاکی سے دور رکھا فاسق کے علاوہ کسی کی رسوائی نہیں ہوتی اور بدکار کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا اور بدکار ہم نہیں دوسرے ہیں یعنی تم اور تمہارے پہلوکار بدکار ہیں اور تعریف صرف اللہ کی ہے اب ابن زیاد کا کہتا ہے کہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا کربلا میں تم نے کیا دیکھا تو بی بی علیہ مقام فرماتی مارا ہے تو اللہ جمیلہ جو بی بی ایک کے بعد ایک لاشیں دیکھتی ہوئی کربلا میں چلی آئی جس بی بی نے پامال بھائی کا لاشا دیکھا بازو بریدہ بھائی کا لاشا دیکھا بھتیجے کے سینے میں برشی دیکھی بھتیجے کے حلقون کے سامنے کرے گا اور وہ اللہ تعالی سے تمہاری شکایب کریں گے تب دیکھنا کہ اس دن کون کامیاب ہوتا ہے اے ابن مرجانا تم پر تمہاری ماروئے اس وقت کسی کے بارے میں اس کی ماں کے ذریعے سے خطاب کرنا بہت بری بری بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی جنہ ابن مرجانا تجھ پر تیری ماروئے ابن ازیاد کہتا اللہ نے تمہاری تمہارے نافرمان بھائی حسین اس کی خاندان اور سرکش لشکر کو مار کر میرے دل کو شفا بخشی ہے جناب زینب کہتی ہے کہ خدا کی قسم تم نے ہمارے بزرگ کو مارا تمہ نے ہمارے درف کو کھاٹا اور جڑ کو اکھاڑا اگر یہ کام تمہاری شفا کا باعث ہو تو حتماً تم نے شفا پایا ابن ازیاد کو غصہ آگیا ابن ازیاد غصے میں آگیا اور توہین آمیز حالت میں کہتا ہے یہ بھی اپنے باپ علی کی طرح ماہر خطیب ہے اپنی جان کی قسم تمہارا باپ بھی شاعر تھا اور شجاہ اور قافیے میں بات کرتا تھا علیہ مقام فرماتی ہے ایک عورت کو شجاہ اور قافیوں سے کیا کام یہ شجاہ کہنے کا کیون سا مطلب ہے جلعب زینب علیہ مقام نے فرمایا اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا اے ابن مر جانا تمہاری ماں تمہارے مات ام میں کیا ہوتا ہے جب بس نہ چلے تو بس مار دو جب انسان ہارنے لگتا ہے آجز ہو جاتا ہے بس اس کے پاس ایک اسلحہ بچتا ہے اب کچھ نہیں اب مارو اب سزا دو ابن ابن زیاد کہتا ہے کہ زینب کو تازیانے مارے جائیں سزا دی جائیں تو عمر بن خوریز جناب زینب علیہ مقام وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے کربلا سے شام کوفہ اور پھر مدینے میں حسینیت کے پیغام قوام کیا ہے کل آپ نے بس میں نے اپنی تقدیر کو ختم کیا کل آپ نے آشور منائیا کس کی یاد میں امام حسین کی یاد میں اور آج ایک فورا ایک دن کے بعد جناب زینب کی یاد میں آپ نے یوم زینب انعقاد کیا یہ غبت کہا سے آیا کسی نے مصرہ کہا تھا کہ بھائی کے ساتھ کیسے بہن کی سنا نہ ہو کسی شاعر نے بہت خوب جملہ کہا زینب کی محنتوں کا سلاح ازائش شاہ زینب کی محنتوں کا سلاح ازائش بھائی کے ساتھ کیسے بہن کی سنانا کوفے میں پھر ہے نہجے بلاء کھلی ہوئی زینب کو سن لے جس نے علی کو سنانا وآخر الدعوان الحمدللہ حمدللہ ہمدللہ ہمدللہ ہمدللہ